رحمان الرحیم دائمی مختصر ہے ہمارا جو وعدہ تھا وہ الحمدللہ مکمل ہے کہ وعدہ پارے سے ہم نے اس کو لیانا تھا بلکہ پاکستان کے اندر ہر علاقے کے اندر الحمدللہ یہ ریلیوں کا سلسلہ شروع ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ ہم الحمدللہ آج بھی بیدار ہیں اور جاگ رہے ہیں ہمارے ضمیر مردہ نہیں ہیں چہے جائے کہ تم ہمارے بندوں کو شہید بھی کر دو اور ان کے سینے گولیوں کے ساتھ چھلنے چھلنے بھی کر دو ہمارے ضمیر الحمدللہ آج بھی جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی حضور کی صحابہ کی عزت پر بھی حضور کی حل بیت کی عزت پر بھی اور قرآن کی عزت پر بھی کٹ مرنے کے لئے تیار ہیں آپ تیار ہیں الحمدللہ آنی یہ سارے حضور کے غیر غلام یہاں تشریف فرما ہے یہ صرف یہی نہیں بلکہ پورے ملک پاکستان کے اندر بلکہ اگر میں یہ کہوں پورے دنیا کے اندر الحمدللہ حضور کے غلام میدان میں نکلے اور انہیں احتجاج ریکارڈ کروایا اور یہ ہمارا حق ہے ہمارا فرض ہے ہم نے الحمدللہ اللہ کی عزت پر بھی پیرہ دینا ہے اللہ کی حبیب کی عزت پر بھی پیرہ دینا ہے صحابہ کی عزت پر بھی پیرہ دینا ہے چون کائنات کا اٹھ کرو حضور کے خلاف پک پکارے کرے گا حضور کے صحابہ کے خلاف پک پکارے کرے گا ہمارے پاس اس کے لئے لرم دوشہ کوئی نہیں ہے ہاں ہم اپنے گردنیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھی ہوئی ہیں دین کے لئے رکھی ہوئی ہیں جب یہ گردن کی ضرورت بے شاہد ہم قربان کرنے کے لئے اتیار ہیں اور رہی ان کی بات یاد رکھئے گا اللہ رب العزت اپنے بندوں کا صرف امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے کنے جو گئے گئے ہیں اگر حضور کے غلاموں نے یہ بات چھوڑ دی اور انہوں نے میدان میں نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان کا مقابلہ کریں گے یاد رکھئے گا اللہ کو تو بھی مقابلے لے گا رب بڑا غیون ہے حضور نے فرمایا ہر مومن غیرت مند ہے لیکن سب سے بڑا غیرت مند ہمارا رب ہے اگر اس کے قرآن پر اس کی کتاب پر حرف آیا اگر آج حضور کے غلام کھڑے نہیں ہوں گے میدان میں نہیں آئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین آپ حضور کے غلام میدان میں نہیں آئیں گے تو شاید یہ قرآن کی حفظ کا جو عزت کا معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوگا نہیں نہیں اللہ قرآن سے بھی یہ کتوں سے بھی کام لے لے گا اور لے آئے اللہ نے تاریخ کے اندر آپ دیکھیں دین آپ جب مسلمان سارے خموش ہو کر بیٹھ گئے انسانیہ ساری خموش ہو کر بیٹھ گئی اللہ نے پھر کتوں سے کام لیا یہ سویڈن والے اعلان سن لیں یہ حضور کے غلام آپ سے مطالبہ کرتے دوبارہ توبہ کریں رجوع کریں ان کا علاق صرف ایک ہے الجہاد الجہاد امن سے ماننے والے یہ نہیں ہیں میں پہلے خطبے میں بھی کہا چکا ہوں جمعہ کے خطبے میں دنڈا پیرہ ویگڑہ تکڑے ہیں انہوں نے لتاکہ لتر پھیرو انہوں نے جناب کام پھڑاو انہوں نے لتر پھیرو ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ لاکہ ان کو جناب بکی چوک دنگو انشاءاللہ خدا لے قسم پوری دنیا میں گستاخی نہیں ہوگی ہوگی کبھی گستاخی کبھی میں نہیں ہو سکتی لیکن کیا کر رہے ہیں جناب ہمارے حالات اس طرح کے ہیں مسلمان سے آپ سے سوچ چکے ہیں ہم بیدار الحمدللہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مسئلہ بنے گا حضور کی خط میں نبوت پر بات آئے گی قرآن پر بات آئے گی ہم انشاءاللہ بیالہ دنے کے لئے اتحار ہے اپنے گردنے لے کر انشاءاللہ حاضر ہیں حاضر ہیں نہیں بڑی خوش نصیبی ہمارے اس مناوہ کے جناب بڑی سماجی شخصیت جناب میعبد علی مناوہ صاحب تشریف لائے باقی جناب آپ حضور کے غیور غلام بڑے دور سے چل کر آئے اللہ نے آپ کو انشاءاللہ قدم پا قدم دھیروں نے کیا تا فرمانی ہے یاد رکھئے گا یہ لمحے آپ کے جناب زیاد نہیں گئے یہ وقت آپ کا زیاد نہیں گیا یہ ہو سکتا ہے جناب آپ کی نماز قبول نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے روزے قبول نہ ہو ہر زکاة قبول نہ ہو یہی آپ کا عمل اللہ کے بارے میں قبول ہو جائے ان کی ٹھکائی صرف کس طرح ہوگی جہاد کے ذریعے ہوگی آج کے بعد آپ نے جہاد کا علم بلند کر کے میدان عمل میں نکلنا ہے اور جو جناب نے جہاد کو گالی بنایا جہاد کو دیشتگردی بنایا اور جو جہاد کا نام لیتا ہے جناب اس کو کہتا ہے یہ دیشتگرد ہے یہ انتہا پسند ہے اور بھائی جہاد خود رسول اللہ نے کیا ہے حضور بدر میں نہیں گئے حضور اہد میں نہیں گئے حضور خندق میں نہیں گئے تم کیسے کہتے ہو کہ جناب جہاد دیشتگردی ہے میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مجاہد ہے سب سے بڑے مجاہد خود رسول اللہ ہیں تم کیسے کہتے ہو جناب اس لیے جہاد کو گالی نہیں کہنا بلکہ جہاد خود رسول اللہ کی سنت ہے آج مٹھا آجیز کھانا کھانے کے بعد میں اکثر کہا کرتا ہے یہ حضور کی سنت ہے ہماری قوم کو یہ پتہ ہے کہ جناب کھانے کے بعد مٹھی کچھ کھانا حضور کی سنت ہے تو تلوار بگڑ کر میدان میں جانا بھی حضور کی سنت ہے رسول اللہ خیل کا لپے آپ دروں پورے جوش کے ساتھ اور ایمانی آپ کے جذبہ کے اظہار کرنا ہے اور ثبوت دینا ہے واقعی ہم ہر وقت ہر لمحہ حضور کی ستر ناموس کے لئے حاضر ہیں الجہاد الجہاد لپے لپے سب سے زور لگائے الجہاد الجہاد لپے لپے الجہاد الجہاد اس تاخر رسول کی ایک ہی صدا اور اس تاخر رسول کی ایک ہی صدا اور اس تاخر رسول کی ایک ہی صدا اور رہے گا یو بھی ان کا کوئی کتنا کائنات کا اڑتا جناب کسی کے خلاف پک بگارے کر رہے ہیں ان کی شان میں کمی نہیں آسکتی سورج کی طرف تھوکنے والا تھوک اس کے مو پر ہی جاتی ہے قرآن کے خلاف پک بگارے کرنے والا اس کے اپنی کمی ہوگی قرآن کے اندر کمی نہیں ہو سکتے ہم نے آپ کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہے جس کا ذکر خود خالقی کائنات بلند کرے کائنات نے کوئی اس کا ذکر کو کم کر سکتا ہے نا نا رہے گا یو ہی ان کا